اسلام علیکم ناظرین پروگرام ریپورٹرز دائری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ادنان یاگوب اور آج کے پروگرام میں ہم دستر خانے وال کے علاقے جہانیاں میں خاص طور پر دیکھیں گے کہ یہاں پہ کھیلوں کی سہولیات کس حد تک میسر ہیں یہاں پہ جو کھلاری ہیں چاہے وہ فٹبال کے ہیں چاہے وہ حاکی کے ہیں چاہے وہ کسی بھی کھیل کا شوف رکھتے ہیں ان کے لیے یہاں کے جو ایم ایم پی ایز یا سپورٹ ڈپارٹمنٹ نے کیا اقدامات کیے ہیں یہاں کی جو انتظامیاں ہیں انہوں نے گزشتہ دس سالوں میں کھیلوں کے میدان میں کتنا فسیلیٹیٹ کیا یہاں کے نوجوانوں کو یا یہاں کا جو ٹیلنٹ ہے یہاں کا جو چکوک لیول پہ جو لوگ ہیں جو طبقہ ہے غریب طبقہ ہے ان کو میدانوں کی پراہمی میں یہاں کی انتظامیاں کیا کردار ادا کر رہی ہے اس کے حوالے سے تفصیلی جائزہ لیں گے آئیے ہمارے ساتھ جی ناظرین اس وقت ہم جہانیاں کے حوالہ سٹیڈیم میں موجود ہیں یہاں پہ کلب کے جو لڑکے ہیں کھلاڑی جہانیاں کے ان سے بات کریں گے خاص طور پہ یہ ایک ہی سٹیڈیم ہے جہانیاں میں اس کے علاوہ ان کو کون سا سٹیڈیم میں اثر آتا ہے کھیلنے کے لیے ان کے گھر کے قریب کون سا سٹیڈیم ان کو پڑھتا ہے یا جو کرکٹ کھیلتے ہیں یہ مختلف جو کھیل ہیں سپورٹس کے جو پروجیکٹس ہیں اس میں ان کو کن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور اب تک کتنے پروجیکٹ انتظامیاں نے ان کے لیے نکالے ہیں سپورٹس میں آپ بتائیے گا جہانیاں کے کلب میں کھیلتے ہیں یہاں میں جو آپ کتنے عرصے سے یہاں میں کھیل رہے ہیں اور خاص طور پہ آپ کرکٹ کھیلتے ہیں تو کرکٹ کے حوالے سے کتنی سہولیات ہیں آپ کے جہانیاں شہر میں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم جی میں تین سال سے یہاں بھی والا سٹیڈیم میں کھیل رہا ہوں اور یہاں تک سہولیت نہ ہونے کے برابر یہاں تک کہ پینے کا ساو پانی تک موجود نہیں ہے یہاں پر باقی آپ حالت دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیڈیم کی تعمیرات کا کام جا رہی ہے لیکن کبھی دیکھے دار چلا جاتا ہے کبھی کوئی چلا جاتا ہے کبھی کوئی ہو جاتا ہے ان کو پرابلم ان کی ختم ہی نہیں ہوتی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچ کپر نے ہیلی پیٹ بنا دیا کبھی کہتے ہیں وزیراعلا آ رہا ہے کبھی کوئی رہا ہے لیکن یہاں پر کوئی نہیں آتا تین سال سے ہم یہی دیکھ رہی ہیں کوئی سہولیت یہاں پر پوری میسر ہمیں نہیں ہے بہت مشکلات کا سامنا اور ایک ہی گراؤنڈ ہے یہ پانی آپ کہہ رہے ہیں پینے کا میسر نہیں گراؤنڈ کے اندر ہی یہاں پہ کوئی نہیں ہے یہاں پہ کوئی پانی کا گراؤنڈ پانی نہیں یہاں پہ کہیں بھی نہیں ملتا باہر جانا پڑتا پانی بھی کیا آتا ہے پھر جا کے یہاں پہ اگر اگر میچ بگرہ ہوتا تو اپنا کودر لے کے آنا پڑتا پانی بگرہ ساتھ لے کے آتا ہے کتنے عرصے سے یہ میدان گراؤنڈ بن رہا ہے تقریباً چھ میاں سے اوپر ہو چکے ہیں سالوں نے تو اس کے ابھی کنسٹرکشن جو ہو رہی ہے اس کے درمیان آپ کو نیٹ کرنے میں میچز آپ کے تو نہیں ہو رہے ہوں گے میچز بہت مشکل ہو رہے ہیں کبھی ہم باہر جا کے کھیل دے کے بکھانے والے یا کبھی ہائی سکول کا گراؤنڈ ہے وہ بھی جزائر سکول کا گراؤنڈ ہے کبھی بند ہوتا ہے کبھی کل ہو یہاں بہت مشکل کے سامنے ہیں اگر یہ گراؤنڈ بن جاتا ہے تو اس کے بعد آپ سمجھیں گے کہ آپ کے لئے کھیلوں کی سولیات مکمل ہے یا مزید بھی آپ کو گراؤنڈ چاہیے یہ تو بات کی بات ہے نا اگر وہ جب انشاءاللہ مکمل ہو جائے ہماری تو یہی دعا ہے اگر وہ مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمیں سہولت پھوری ہوگی تو انشاءاللہ پھر ہم لوگ خوش ہیں آپ کے لئے یہ مدان کافی کھیلنے کے لئے اس کے لئے ہمارے لئے یہ مدان کافی ہے اگر اس کے اندر فوٹبال وغیرہ یا ہاکی گرہ کے میچز نہ کرائے دیں یہ صرف اس کو کرکٹ محدود رکھا جائے تو پھر جو فوٹبال والے ہیں یا ہاکی والے وہ کہاں جائیں وہ ہائی سکول میں پہلے بھی کھیلتے ہیں تو ان کو گراؤنڈ دیا گیا ہے وہاں پہ مزید جو نوجوان ہیں ان سے بات کریں گے آپ بتائیے گا یہاں پہ کون سے کلب کی طرف سے کھیلتے ہیں میں جناہ کرکٹ کلب کی طرف سے کھیلتا ہوں جہانیہ میں یہ ہمارے کوٹ صاحب کا نام ہے شیخ افضرمان حامدی صاحب اور انہوں نے گراؤنڈ میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ میں انہوں نے پچیز بھی اپنے پیسو کے بنوائی ہیں اور انہوں نے گراؤنڈ میں بہت کھڑ چکے یہ جو ہمارے ایم پی ہے ایم اینے یہ کہتے ہیں اتنی گرانٹ منظور ہو گیا اتنا ہو گیا یہ ہو گیا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا آپ دیکھ رہے ہیں چھ سات آٹھ ماہ ہو گیا ہے اس گراؤنڈ کو بنتے ہوئے یہ آپ ادھر کیمرہ ہمارے یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو دو کمرے انہوں نے یہ کھڑے کی ہیں اور آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں ایک ماہ پہ پول کے لیے انہوں نے بنائے آپ دیوارے دیکھ سکتے ہیں یہ جو انہوں نے دیوارے بنائی ہیں یہ سات آٹھ ماہ میں آپ مجھے بتائیں یہ دو مزدور بھی لگا دے اتنا کام تو وہ کر دیتے ہیں یہ آٹھ دس مزدور ہیں ان سے اتنا ہے ساتھ آٹھ ماہ میں یہ کام ہوئے ہیں ہمیں تو یہ ٹینشن ہے یہ گراؤنڈ کا پتہ نہیں مکمل بھی ہوتا ہے کہ نہیں الیکشن آ جائیں گے پھر گراؤنڈ کو کوئی پوچھے گا بھی صحیح کہ نہیں اب انہوں نے ساتھ آٹھ ماہ میں اتنا کام کیا تو آپ خود اندازہ لگائیں یہ گراؤنڈ کب تک تمیر ہوگا تو آپ کیا چاہتے ہیں ہم یہی چاہتے ہیں کہ گراؤنڈ کا ہمارے کا کام جل سے جلد ہو اور ہمارا گراؤنڈ ہمیں جلدی مکمل کر کے دیا جائے بس ہم یہی چاہتے ہیں اور تو ہم کچھ نہیں رہتے ہیں لیکن اس گراؤنڈ کو صرف کرکٹ کی حد تک مہدود رکھا جائے اور ہمیں اس کے اندر کوئی گیم نہیں چاہیے جی اس گراؤنڈ کو جو والا سٹیڈیم یہاں پہ ہے اس میں صرف کرکٹ ہونی چاہیے دوسری گیمیں نہیں ہونے چاہیے کرکٹ کے خلاڑیوں کا یہ مطالبہ ہے آپ بتائیے گا کون سے کلپ سے ہیں میں بھی جنہا کرکٹ کلپ سے ہوں لیکن یہ آپ دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ کی سٹیویشن یہاں پہ ہمیں فلی سپورٹ کیا جاتا ہم بھی بیسے ہی کرتے ہیں جیسے کام کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ دیگر اور نوجوان بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے ان سے ان کے مسائل جانیں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے خاص طور پہ جو کرکٹ کے یہ پلیئرز ہیں کلپ میں کھیلتے ہیں آپ بتائیے گا یہاں پہ کن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے آپ کرکٹ کھیلتے ہیں کتنے عرصے سے کھیل رہے ہیں یہاں پہ میں یہاں سے تین عرصے سے کھیلتے ہیں تین سال سے کھیلتے ہیں یہاں پہ کوئی سہولیت موجود نہیں ہے پلیئروں کے لیے یہاں پہ جو بھی فسائلٹیز ہیں کوئی بھی فسائلٹیز جو پلیئروں کے لیے ہونی چاہیے یہاں پہ موجود نہیں ہے یہ گراؤنڈ پچھلے سات آٹھ ماہ سے بن رہا ہے اس کے اندر کوئی ایسا کام ہمیں دیکھنے میں نہیں ہے کہ جو گراؤنڈ کی سہولت کے لیے بنا ہو ابھی تک نہ یہاں پہ پانی ہے یہ کمرے بن رہا سات آٹھ ماہ سے یہ اب بھی تا کمپلیٹ نہیں ہوئے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہماری حقومت ہے وہ ہمارے یہ جو کلبز ہیں ان کو کوئی سپورٹ نہیں کرتی انہیں چاہیے کرنے چاہیے سپورٹ ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ کبڑی کا گراؤنڈ بھی ساتھ ہی ہے کرکٹ کا بھی ساتھ ہی ہے چاہیے کہ یہ صرف کرکٹ تک محروض ہو تو یہ بتائیے گا کہ یہاں آپ کے دو تین کلب ہیں میرے خیال میں جو جہانیا میں ہیں ان کلب سے لڑکے فرس کلاس کرکٹر بھی آگے نکل کے بھی گئے ہیں کن کو فیلیٹو کل رہتے ہیں دی صرف ایک ٹھلی وہ بھی جہانیا کی طرف سے نہیں ب initial Li breaking nhất یہاں پر ہو بھی جیسے صرف جنرے کوئی سپورٹ نہیں جاتی صرف جنگے پاس فارے رہی شابہ کیلتے ہیں جن کے پاس سفارش نہیں ہے وہ یہی تک محجم راتے ہیں جھانیا تک ہے کہ ٹھیک ہیں محمد امران وہ وہ ریجن کی طرف سے کھیلے ہیں جس ریجنس کو نہیں خیلہ ملتا نہیں صرف آپ بتائیں گے ب %B اور تم کی طرف سے کھیلے ہیں جس لئے نیکل آپ آپ بتائیں گے کیا سمجھ رہے ہیں یہاں پہ کتنے عرصے سے کھیل رہے ہیں اور کھیلوں کی سولیات میں کرکٹ کھیلتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے یہاں پر کوئی بھی فیسیبیلیٹی نہیں ہے یہاں پر تین سال سے ہم لوگ کھیل رہے ہیں میچ جیس نے میچ ہوتا ہے گھڑروں کا پانی آجاتے ہیں دیر دو گھنٹ ہم لوگوں گھڑروں کا پانی سے صاف کرنے میں لگ جاتے ہیں اور پانی صاف رہی ہے ہر پلیئر ہی در روڑ لے رہا ہے جو بھی چیز لینی پڑتی ہے وہ اپنی طرف سے لینی پڑتی ہے پیچز تیار کی ہیں وہ ہمارے کوچز نے تیار کی ہیں سبھی کچھ ہم لوگوں نے خود تیار کیا ہوئے تو اب تو یہ سارا گھرونڈ بنایا جا رہا ہے یہ آپ کے لئے بنایا جا رہا ہے جب بنیں گا پھر بات کی جائے گی جہانیاں کے یہ پلیئرز ہیں مختلف کلب کی طرف سے یہاں پہ کھیلتے ہیں نیٹ کرتے ہیں اور انہی کے مطابق یہ تقریباً تین سال سے یہاں پہ کھیل رہے ہیں اور تین سال تک یہاں پہ جو انتظامیہ ہے یا سپورٹس کی طرف سے سپورٹس آفیسر کی طرف سے یہاں پہ یہ ایک ہی گراؤنڈ تھا اس کی جو ریانویشن اب ہو رہی ہے اس کو اب بنایا جا رہا ہے اس کو تعمیر کیا جا رہا ہے اس سے پہلے اس کی طرف توجہ نہیں دی جو اس حلقے کی انتظامیہ ہے جو پچھلے دس سال سے یہاں پہ حکومت کر رہی ہے وہ ان کھیلوں کی طرف توجہ دے سپورٹس کے پروجیکٹ لے کے آئے تاکہ یہاں سے ٹیلنٹ نکلے یہاں کے جو بچے ہیں وہ یہاں سے آگے نکلیں اور پاکستان کے نمائندگی کریں یہاں پہ کام ہو رہا ہے ٹھیکے داروں سے بات کریں گے جو ورکرز کام کر رہے ہیں ان سے بات کریں گے کہ ان کو کتنے عرصے کا ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ اس گراؤن کو مکمل کرنے کا جو مستری یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ جو عمارت تعمیر کی جاری ہے جو پویلین بنائے جا رہے ہیں کتنے عرصے تک مکمل ہو جائیں گے آپ یہاں پہ کب سے کام کر رہے ہیں جی ساکو تقریب بن گئی ساں ڈاوٹ پندرہ نہیں تھی کام کر رہے ہیں یہ کام ساکو نہیں پتہ کڑن تو چورو تھی آیا ہے یہ ساکو نہیں پتہ بھی کڑن مکسی ٹھیک ہے باقی جری شکایت کرنے پیانو ترکیٹ آلے یہ شکایت انہا دی صحیح کوئی نہیں کیونکہ ٹھیک دار جی رہی ہوں دے جی رہی کام کرنے دے کام اگر کام جرہ کام ٹائم ہی گھن دے نا آدم بیس آٹھ آٹھ مینے تو کام مکہ نہیں یہ بہت ٹائم کی دیویں دے نا کام جتنا جڑا کام تھوڑا ہوئے یا زیادہ ہوئے ٹائم چاہیتا ہوں دے نہیں ان کا ان کا یہ شکوہ ہے کہ جو ٹھیک دار ہے وہ کبھی کوئی ہوتا ہے کبھی کوئی ہوتا ہے اب باپ کو پندرہ دن ہو گئے ہیں اس سے پہلے کون ہم نے کام کر رہا تھا ٹھیک دار ایک ہی ہے ٹھیک دار ایک ہی اب کہاں گیا ہوئے چکر لیں دیں ہفتے دے چلا میں یا پندرہ دے چلا میں چکر لیں دیں تو آپ ساکت بھی ساری مزدوری جی رہی ہیں ان کو ہفتے ڈیونی ہو دیئے جمعات کو جمعات کو لازمی ہی آ دیں ہر ہفتے آنے تو آپ یہ سمجھتے ہیں اگر وہ روزانہ کی بنیاد پر آکے کام کو دیکھیں چیک کریں اور اس کی تھوڑی سی تھوڑی سی اس کی فکر کریں تو تو اس میں تھوڑی سی تیزی آ سکتی ہے اس کی تعمیر میں جی ہو کیا پتا مشکلات جی یہ مزدور ہیں یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور جو ہم نے کھلاریوں سے بات کی ہے یا جو یہاں پہ جو ہم لوگوں سے بات کر رہے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ اس کی جو جو تعمیر ہو رہی ہے ایک تو یہ سست روی کا شکار ہے یہ جلد از جلد اس کو تعمیر نہیں کیا جا رہا دوسرا جو کھلاری ہیں ان کی طرف سے یہ خدشہ بھی دار کیا جا رہا ہے کہ اس کی جو ہے ایک آدھی کسٹ اس کی پندرہ کروڑ کی جو اس کی جو بجر منظور ہوا تھا جس میں سے ساڑھے سات کروڑ روپیہ اس کا جو ہے وہ جائی ہو چکا ہے جس کے اوپر ابھی تعمیر ہو رہی ہے اس کا کام چل رہا ہے تو اس کے بعد چونکہ ایک خدشہ ہو رہا ہے عوام کو یہاں کے کھلاریوں کو کہ کہیں یہ حکومت ختم نہ ہو جائے اور ان کا یہ جو گرونڈ ہے یہ انڈر پروسس ہی نہ رہ جائے یہ مکمل ہی نہ ہو اور ان کی یہ جو مشکلات ہیں جو ان کو کھیلنے میں پیش آتی ہیں یہ ان کو اگلی حکومت میں تک نہ انتظار کرنا پڑے کہ وہ آکے اس گرونڈ کی تعمیر کو مکمل کرے اس کے علاوہ تھیکہ دار یہاں پہ موجود نہیں ہے جو ورکرز ہیں یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور یہ جو والا سٹیڈیم جس کی تعمیر کے لیے پندرہ کروڑ روپے کا بجر جاری کیا گیا ہے اس میں مختلف قسم کے جو پروجیکٹ ہیں وہ لے کے آ رہے ہیں پویلین بنایا جا رہے ہیں دیواریں اونچھی کی جاری ہیں پچھ بنائی جائے گی اور اور آلہ میار کا یہاں پہ جو جو کوشش کی جاری ہے کہ کچھا گیرون بنا کے شہریوں کو یہ فسیلیٹ کیا جائے سپورٹس بارڈمنٹ کی طرف سے دیگر کھلاریوں سے بات کریں گے ان سے جانیں گے کہ انہیں کھیلوں کے میں کون سے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے جی ناظرین ہمارے ساتھ دیگر کھلاری اور موجود ہیں ان سے جانیں گے کہ جہانیاں کیا یہ جو علاقہ ہے یہاں پہ کھیلوں کی کتنی سہولیات ہیں اور یہ کیا سمجھتے ہیں مزید آپ کو سہولیات چاہیے میدانوں کی کمی ہے یا ایک میدان جو بن رہا ہے یہی کافی ہے کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا جہانیاں میں صرف ایک سٹیڈیو میں کھیلنے کے لیے جس کی ایم این اے صاحب نے 15 کروڑ پر گرانڈ کے ساتھ یہ گرونڈ منظور کروایا اور یہ آج پانچ ماہ مکمل ہو چکے ہیں یہاں صرف سٹیڈیو میں آپ دیکھنے میں آئے گا اور سارے کرکٹر بہت زیادہ پریشان ہیں یہ دیکھو بکتے ہیں کہہ رہے بکتے ہو خار دینی ہے گرونڈ میں سے سارے لڑکے کھیلنے کے لیے انتظار میں یہاں کھڑے ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کب گرونڈ مکمل ہوتا ہے جی کوئی کام ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا دیگر کھلاڑیوں سے بات کریں گے آپ بتائیے گا یہاں پہ کون سے کلپ کی طرف سے کھیلتے ہیں جی میں اگر کرکٹ کلپ کی طرف سے کھیلتا ہوں اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ پندرہ کروڑ اگر لگا رہے ہیں تو نظر نہیں آرہا پانچ ماہ میں یہ کام کیا ہے ہم یہی کہہ رہے ہیں گرونڈ مکمل نہیں ہو رہا اس کا یہی مطلب ہے کہیں گے تھوڑ دیر مکمل ہو جائے گا آپ نے دیکھا ہے اکثر منصوبوں میں یہی ہوتا ہے آخر میں ٹھیکے دا بھاگ جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس گرونڈ نہیں ہے پھر اس کا یہی حال ہونا ہے دیگر کھلاڑیوں سے بات کریں گے حاکی کے کھلاڑیوں سے بات کریں گے فٹبال کے کھلاڑیوں سے بات کریں گے کہ ان کے لیے میدان جو اگر میسر ہے تو وہ کافی ہے یا ان کے لیے کیا مشکلات ہیں ان کو کھیلنے کے لیے ان سے بات کریں گے لیکن یہاں پہ وقت اور ایک چھوٹی سی بریک اپ بریک کے بعد واپس آئیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا دلتی دنیا میں بھی تہزید کا پروقار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سن سچی اور پوری خبر کا جو سفر دو ہزار آٹھ میں شہر لہور سے شروع ہوا وہ دو ہزار سترہ میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سیٹی فورٹی ٹو اور ڈیلی فورٹی ٹو فیصل آباد میں سیٹی فورٹی ون اور سارے پاکستان میں ٹوینٹی فور نیوز کا نام گونج رہا ہے لاہور سے لندن تک سیٹی نیوز نیٹورک کی موجودگی ہر جگہ ہے پاس آپ لاہور میں ہیں تو ہم سیٹی فورٹی ٹو ہیں آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سیٹی فورٹی ون ہیں آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم ٹوینٹی فور نیوز ایچ ڈی ہیں اور آپ کا قیام یوکے میں ہے تو ہم یوکے پورٹی فور ہیں اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روہی ٹی وی خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ ہر خبر گہرائی اور سچائی کے ساتھ سٹی نیوز نیٹورک احسانی عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے ایسیڈ کے اوپر میں یہ کہوں گے کہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹیو نہیں لیا ملکی محشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا خاشدار دلکرات محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے کچھرے کے دھیروں سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ہم جانیں گے شہریوں سے ہم آپ کو دکھائیں گے ملتان کے مختلف علاقوں میں جو سیویج کے مسائل ہیں کیا لوگ اس بارے میں آگاہ ہے کہ جن گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکے ہم اس وقت نشتر ہوسٹیل بلتان میں موجود ہیں دیت مانگنا کس طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک پروفیشن کی صورت اکتیار کر گیا ہے چودہ سال گزر جانے کے باوجود بھی اسے فعل کیوں نہیں کیا گیا ملتان میں پارکشنڈ ہارڈیگر چوٹ ہارڈیگر کیام دو آزاد چودہ میں لائے گیا کاشتکاروں کی تکلیف ہو یا سنتوں کو درپیش مسائل خوشی کے لمحات ہو یا دکھ کی کوئی گھڑی ہو وڈیروں کا ظلم ہو یا کسی افسر کا عطاق ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں تک پہنچے گی آپ کی ہر آواز روحی بنے گا آپ کی آواز اس خطے کے ہر باسی کی آواز لسی کا تھنڈا گلاس اور ساتھ کا سواد تپتے دن کے بعد پورے چاند والی تھنڈی رات علاقائی دھن پر چھڑی ہو محبتوں کی بات روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ نئی نسل کی کتاب پر جہاں تحریر ہو محبت کا نساب دستورِ امن ہے یہاں کا مزاج تابیر پائے گا یہیں ترقی کا خواب روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ ملتان کا ہو میدان یا ہو پہاولپر رحیم یار خان کا چولستان دیرہ غازی خان کے پہاڑ ہوں یا پلوچستان اور سندھ کا سرحدی علاقہ روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ بدلتی دنیا میں بھی تہزید کا پروکار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ سچی اور فوری خبر کا جو سفر دو ہزار آٹھ میں شہر لاہور سے شروع ہوا وہ دو ہزار سترہ میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سٹی ٹی ٹو اور ڈیلی ٹی ٹو پیصل آباد میں سٹی ٹی ٹی ون اور سارے پاکستان میں ٹوینٹی پور نیوز کا نام گونج رہا ہے لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹورک کی موجودگی ہر جگہ ہے باز آپ لاہور میں ہیں تو ہم سٹی ٹو ٹو ہیں آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سٹی ٹو ٹی ون ہیں آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم ٹوینٹی فور نیوز ایچ ڈی ہیں اور آپ کا قیام یوکے میں ہے تو ہم یوکے پورٹی فور ہیں اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روحی ٹی وی خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ ہر خبر کہہرائی اور سچائی کے ساتھ سٹی نیوز نیٹورک احسامی عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے ایسیڈ کے اوپر ناظرین ہمارے ساتھ فوٹبالر یہاں پہ موجود ہیں ان سے جانیں گے کہ یہاں پہ جو فوٹبال کھیلتے ہیں نیشنل بھی کھیلے ہوئے ہیں فوٹبال کوچ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فوٹبال کے کھیل کو فروک دینے کے لیے یہاں کی انتظامیاں نے کیا اقدامات کی ہیں یہاں پہ جو فوٹبال کا گرونڈ ہے وہ ان کے لیے کافی ہے یا انہیں مزید فوٹبال کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنا وقت کی ضرورتیں ان سے بات کریں گے آپ بتائیے گا انڈر سکسٹین کھیلے ہوئے ہیں پاکستان کی طرف سے کیا سمجھتے ہیں یہاں جہانیاں سے آپ نے یہاں سے سٹیپ لیا اور آپ اتنے لیول تک گئے ہیں آپ کو کیا مشکلات آئی کھیلنے میں اور اب یہاں پہ کھیلتے ہیں جہانیاں میں دوسرے لڑکے بھی آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں کون سی محرومی سمجھتے ہیں آپ کو یہاں پہ ہے ہم سے سر پہلے سب سے پہلے ہم گرونڈ کے محرومی سمجھتے ہیں اس کے بعد جو بھی فانڈ آتے ہیں ہمیں نہ کوئی فوٹبال دیے جاتے ہیں نہ کٹس وغیرہ نہ ہمیں کوئی مسئلہ وہ نہیں کیا جاتا ہے سرپرستی کوئی بھی نہیں جاتا ہے ہمارے استاد صاحب ہے ایک استاد ہے یہی چلا رہے ہیں بس ادر وائز کوئی بھی نہیں ہمیں انہوں نے ہمارے اوپر منت کیا اور ہم نے یہی سے مسئلہ منت کر کے اور پاکستان انڈر سکسین کی نمیند کی کر کے نیپال جا کر ہم نے ماشاء اللہ نام روشن کیا اس جہانی کے طرح آپ نیپال گئے اور آپ نے یہی سے سکھا اب کوئی ایک آپ کا کلب ہے یا آپ کے کوچ کی طرف سے اکیڈمی بنائی ہوئی ہے کیا حاصل ہے ہم گیم کرتے ہیں ہماری کوئی فسلٹی نہیں ہے فوٹبال ہمارے پاس ہوتی ہے گرونڈ کا حال دیکھنے یہ گرونڈ کا حال ہے یہاں پہ ہم جاتے ہیں پہلے ہم اپنے ہاتھوں سے سفائی کرتے ہیں اس کے بعد پھر گیم کرتے ہیں تو ضروریس میں کھڑے کھڑے مثلا انجریز بہت ہوتی ہیں اس کی وجہ سے کہ گرونڈ ہمارا لیول بھی نہیں ہے تو یہ ہائی سکول ہے سکول کا گرونڈ ہے تو اس کی رینومیشن کے لیے یا اس کی ڈیویلمنٹ کے لیے آپ کی یہاں انتظامیہ نے کوئی اقدامات کی ہے جی ہے یہ گورنمنٹ ہائی سکول کا گرونڈ ہے ہم نے بہت کوشش کی ہے بہت مثلا ڈی پیو تاکہ ہم نے ایم پیز ایم این اے کو بھی کہا ہے لیکن کوئی بھی ہمیں سپونس نہیں جاتا بالکل ہی نہیں دیتا فوٹبال کو سرپرستی آپ کیا سمیتے ہیں ملنی چاہیے یہاں پر جی ملنی چاہیے ضرور ہمارے ماشا اللہ جونر لڑکے ہیں مثلا 5-6 لڑکے نیشنال اور بھی کھیلے ہوئے ہیں میرے ساتھ ایک اور لڑکا ہے وہ ماشا اللہ میک کو میں کھیل رہا ہے وہ میرے ساتھ انڈر 16 پاکسنٹ ٹیم میں گیا تھا یہ بھی وہ بھی آفی کلب سے گیا ہے ہمارے کلب سے گیا ہے اور باقی ماشا اللہ اور بھی 12 انڈر 12 کھیلے ہیں انڈر 14 کھیلے ہیں انڈر 16 کھیلے ہیں نیشنل لیول پر تو بہت کھلے ہیں ہمارے لڑکے ماشاللہ اور ہر بار مثلا ڈی ایف ای کی ٹیم بنتی ہے ہمارے پانچھے لڑکے جاتے ہیں ماشاللہ جی ڈی ایف ای کی ٹیم بنتی ہے اور پانچھے لڑکے جاتے ہیں اور یہی سے یہ نیشنل کھیلے ہوئے ہیں اور یہ کہنا ہے کہ فوٹبال کو ضرور سرپرستی ملنی چاہیے تاکہ دوسرے کھیلوں کے ساتھ انہیں بھی ملے اور کھلاریوں سے بات کریں گے آپ بتائیے گا یہاں پہ فوٹبال کھیلتے ہیں کتنے عرصے سے کھیل رہے ہیں مجھے تقریب میں آٹھ سا لوگیں کھیلتے ہیں میں کلپ کپٹنوں ماشاللہ ابھی سبی کا ڈی ایف ای کھیل کے ہیں کوئٹا پاکستان سے جہانیاں میں فوٹبال کے ٹیلنٹ کے حوالے سے کیا کہا ہے جہانیاں میں ٹیلنٹ لیا ہیں لڑکے ہیں جو ابھی کھیل رہے ہیں بس فسائلٹی ہونی چاہیے گرونڈ نہیں ہے بال نہیں ہمارے پاس جیسے کہ دنان مانی نکاہ ہوگا کوئی گرونڈ کا حالت دیکھ لیں آپ آپ کے سالانہ کوئی یہاں پہ کوئی ٹورنمیٹ ہوتے ہیں یا نہیں ٹورنمیٹ بس ایک تو کروائے ہیں زیادہ نہیں کوئی رسپانس ہی نہیں دیتا ہے گرونڈ کے علاوہ آپ کو اگر گرونڈ مل جائے کھیلنے کے لیے تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے لیے تمام سہولیات جو ہیں آپ اپنا ٹیلنٹ دکھا کے آگے جائیں گے انشاءاللہ جی گرونڈ کی کمی ہے آپ بتائیں گے کیا سمجھتے ہیں کون سی آپ کو یہاں پہ سہولیات میسر نہیں ہے خاص طور پر فوٹبال میں اسے بڑی وجہ تو گرونڈی ہے جا Pavlen اگروںڈ نہیں reste اگر ان کے ساتھ کرے کیا خاصdogs جی کوچ سے بات کریں گے جو یہاں پہ فوٹبال کے کوچھ ہے سر انجام دے رہا ہے پچیس سال سے پچیس سال سے چلا رہے ہیں تو پچیس سالوں میں یہاں پہ کتنا فوٹبال کے حساب سے کتنے کھلاڑی سامنے آئے ہیں کھلاڑی تو ہر سال آتے ہیں کوئی چلے جاتے ہیں کوئی آرمی میں چلے جاتے ہیں کسی خاص کے مجبوری ہوتی ہے کوئی گھر ملت چلا جاتا ہے تو اس چھوٹے سی کلاب میں میں نے دو لڑکے انٹرنیشنل کیے نیشنل کیے کوئی میکوں میں کھیل رہا ہے کوئی آرمی میں کھیل رہا ہے پھر مسئلہ مطلب ہمارا کیا ہے کہ غورمیڈ سکول کا یہ گھرونڈ ہے ہم جب بھی جاتے ہیں ان کا ایک بھی بیلدار ان کا دو سال سے پانی لگانے گھرونڈ کو نہیں آیا جب بھی ہم کہتے ہیں کہ خود لگاؤ ہم نہیں آتے اس گھرونڈ میں اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارا سپورٹ فیسر کون ہے فنڈ زیادتے ہیں یہ پتہ لگتا ہے کہ بیس لہ کھا گیا ٹھارہ لہ کھا گیا پتہ نہیں لگتا کدھر جاتا ہے ہمیں آئیتا کسی ساسی شخصیت نے ایک فوٹبال لے کر بھی نہیں دیا اور میں عبدالجبار رسوان کلاب کا کوچ ہوں میں اپنے مدد آپ یہ اپنا کلاب چلا رہا ہوں یہ بچے ماشاءاللہ میرے بیٹوں جیسے ہیں میری عزت کرتے ہیں اور الحمدللہ اگر ہمیں ایرسان پرستی دی جائے اچھا گرونڈ دیا جائے تو انشاءاللہ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں اللہ کے حکم سے یہاں سے اور بھی انٹریسٹر کھڑاڑی نکلیں گے انشاءاللہ جہانیا کیا خطہ جو ہے یہاں سے ٹیلنٹ کے کمی نہیں ہے صرف میدانوں کی کمی نہیں ہے بلکل ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے سر الحمدللہ یہاں دسٹرک سپورٹس کی طرف سے یہاں پہ کوئی ٹورنمنٹ کو چیمپینشپ کوئی کچھ ہے کوئی دامات یا کچھ ہے کوئی ٹورنمنٹ کچھ نہیں ہے آرگنائز ہوتا کبھی ہمیں نہیں کہا اور انٹریسٹر سپورٹس کی سر ہے وہ خانے وال میں ہی ہوتے سارے اور مارا گرون بھی پھر ٹورنمنٹ کروانے کے قابل نہیں ہے نا یہ کھڑے بڑے ہیں ہم نے کافی دفعہ صحیح کیا اکیلا میں کیا کر سکتا ہوں ہماری سار پرس ہی کوئی نہیں کرتا جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے میرا یہی رابطہ ہے کہ بچیاں واسنے گرونوں نے چاہید ہے بچے بیمار ہو جائیں گے سہت واسنے 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 کوئی نا کوئی چیز ہونی چاہی دی ایسی کہ بچے اپنا مستقبل اچھا بنا لیں اچھا لو بزرگ ہیں اچھا لو بھی اکھلانگے بس ہی خوش ہو جائیں گے لیکن سہت اچھی ہو جائیں گے کھلنگے مٹی ہے تو ہور ہے یہ بیمار ہو جائیں گے سہت مند جسم میں سہت مند دماغ بھی پائے جاتا ہے اور کھیل انسان کی نشونمہ کے لیے اس کی بڑھوتری کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اس کے علاوہ ہاکی کے جو پلیئرز ہیں ان سے بات کریں گے ان سے جانیں گے کہ ہاکی کھیلنے میں انہیں کن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور یہاں کی انتظامیہ نے ہاکی کے کھیل کو فروک دینے کے لیے کیا گیا دنیا میں بھی تہزید کا پروکار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سن سچی اور پوری خبر کا جو سفر دو ہزار آٹھ میں شہرے لاہور سے شروع ہوا وہ دو ہزار سترہ میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سٹی ٹوٹی ٹو اور ڈیلی ٹو پیسل آباد میں سٹی ٹوٹی ون اور سارے پاکستان میں ٹوئنٹی پور نیوز کا نام گونج رہا ہے لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹورک کی موجود کی ہر جگہ ہے باز آپ لاہور میں ہیں تو ہم سٹی ٹوٹی ٹو ہیں آپ فیسل آباد میں ہیں تو ہم سٹی ٹوٹی ون ہیں آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم ٹوئنٹی فور نیوز ایچڈی ہیں اور آپ کا قیام یوکے میں ہے تو ہم یوکے پورٹی فور ہیں اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روحی ٹی وی خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ ہر خبر کہرائی اور سچائی کے ساتھ سٹی نیوز نیٹورک احسامی عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے ایسیڈ کے اوپر میں یہ کہوں گی کہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹیو نہیں لیا ملکی معیشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا خاشتار دلگرات محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے کچھرے کے ڈھیروں سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ہم جانیں گے شہریوں سے ہم آپ کو دکھائیں گے ملتان کے مختلف علاقوں میں جو سیویچ کے مسائل ہیں کیا لوگ اس بارے میں آگاہ ہیں کہ جن گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکے ہم اس وقت نشتر ہوسٹیل ملتان میں بہت چینا بھیت مانگنا کس طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک پروفیشن کی صورت اکتیار کر گیا ہے چودہ سال گزر جانے کے باوجود بھی اسے فعل کیوں نہیں کیا گیا ملتان میں پارک سینڈ ہارڈیگر چوٹ ہارڈیگر کیام دو آزار چودہ میں لائے گیا کاشتکاروں کی تکلیف ہو یا سنتوں کو درپیش مسائل کشی کے لمحات ہو یا دک کی کوئی گھڑی ہو وڈیروں کا ظلم ہو یا کسی افسر کا عطاب ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں تک پہنچے گی آپ کی ہر آواز روحی بنے گا آپ کی آواز اس خطے کے ہر باسی کی آواز لسی کا تھنڈا گلاس اور ساتھ کا سواد تپتے دن کے بعد پورے چاند والی تھنڈی رات علاقائی دھن پر چھڑی ہو محبتوں کی بات روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ نئی نسل کی کتاب پر جہاں تحریر ہو محبت کا نساب دستور امن ہے یہاں کا مزاج تابیم محبت کا نساب یہ خیال پہلے سے تھا یا ابھی آکے بسینے نہیں میں دس سال سے دیکھ رہا ہوں کہ جو ایم پی اے امنے ہیں وہ لوگوں کو لولی پاپ دکھاتے ہیں میں خود ان کے پاس گیا ہوں انہوں نے کبھی جھوٹے وعدے کیے ہیں اور کسی کو کام کرنے کے لیے کافون کیا نہیں کام نہیں کرتے ہو میری خواہش تھی کہ اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں بھی عوام کی خدمت کر کے دکھاؤں گا میرا خیال ہے کہ جب سیاست میں شروع کی ہے کہ میں عبادت سمجھے کے شروع کی ہے میں ایسے نہیں شروع کر دی سیاست دس سال سے میں ان کا تیربہ دیکھیں ان کے دیکھا ہے کاروبار ان کا دیکھا ہے کافی کر رہے ہیں لوگوں سے جھوٹ بور رہے ہیں اور دو نمبر کام کر رہے ہیں آپ نے خود یہ ڈیسیجن لیا کہ خود میدان میں آکے عوام کی خدمت کریں اور ان کے لئے سٹیپس زیادہ سے زیادہ لیں تو کیا امید رکھتے ہیں کہ آنے والا جو الیکشن ہے اس میں کونسی پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑیں گے پارٹی کے فیصلہ میری برادری کا ہے اور دوستا ہباب کا ہے جس جدر وہ مشرعہ دیں گے اکثریت ہوگی وہ دوست پارٹی کو ہم جائن کر لیں گے اللہ کا شکر ہے ہمارے دوست احباب اتنے ہیں کہ ہمیں پارٹی کے لیے اتنی تک و دعوی کی ضرورت نہیں ہے پارٹی کو ہمارے جو علاقے کے دوست احباب ہیں ہمیں مینت کر رہے ہیں کافی دیر سے انشاءاللہ اللہ دا بڑا امیر ہے اللہ رکھاتے تیسی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے لوگوں نے خدمت کرائیں سر یہ بتائیے کہ اب جو اللہ کرے آپ کی یہ اتنی خواہش ہے عوام کی خدمت کے لیے پوری اور آپ جو ہے میں نے کے ایم پی کے لیے سیلیکٹ ہوں تو یہ مکمل ہونے کے بعد جو دعوے آپ کر رہے ہیں یہ بھی پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ جی پورے ہوں گے بہت شکریہ چوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے امیدوار برائے سبائی اسمبلی حلقہ دوستو دس کے چودری غلام سرور ایڈوکیٹ صاحب جن کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ انتخابات میں بالکل تیار ہیں الیکشن لڑنے کے لیے اور اپنی عوام کے لیے ان کی خدمت کرنے کے لیے میدان میں آنے کا فیصلہ کی ہے خاص طور پر آج کا ہمارا جو پروگرام کا جو بیسک ٹاپک ہے وہ نوجوانوں کے لیے کھیلوں کی سہولیات میں کیا اس پورے حلقے میں کیا اقدامات کھی گئے انتظامیہ کی طرف سے یا یہ کیا اقدامات کریں گے آنے والے وقتوں میں اپنی خواتین کے لیے اپنی نوجوانوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے ان کے بہتر مستقبل کے لیے ان کی کیا سوچ ہے ہم نے ان کے ساتھ تفصیلی بات کی ہے اس کے علاوہ دیگر مقامات میں بھی جائیں گے اس کے علاوہ ہم نیونسپل کوئیٹی کے چیئرمن سے بھی بات کریں گے ان سے جانیں گے کہ ان کی انتظامیہ نے پچھلے دس سال میں نوجوانوں کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں سچی اور پوری خبر کا جو سفر 2008 میں شہر لاہور سے شروع ہوا وہ 2017 میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سیٹی 42 اور ڈیلی 42 فیصل آباد میں سیٹی 41 اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے لاہور سے لندن تک سیٹی نیوز نیٹورک کی موجودگی ہر جگہ ہے باز آپ لاہور میں ہیں تو ہم سیٹی 42 ہیں آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سیٹی 41 ہیں آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم 24 نیوز HD ہیں اور آپ کا قیام یوکے میں ہے تو ہم یوکے 44 ہیں اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روحی ٹی وی خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ ہر خبر کہرائی اور سچائی کے ساتھ سیٹی نیوز نیٹورک ایسانی عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے ایسیٹ کے اوپر میں یہ کہوں گی کہ گورنمنٹ نے کوئی نیشیٹیم نہیں لیا ملکی محشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا خاشتار دلگرات محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے کچھرے کے ڈھیروں سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ہم جانیں گے شہریوں سے ہم آپ کو دکھائیں گے ملتان کے مختلف علاقوں میں جو سیویچ کے مسائل ہیں کیا لوگ اس بارے میں آگاہ ہیں کہ جن گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکے ہم اس وقت نشتر ہسپیل ملتان میں بہت چھوئے ہیں بھیت مانگنا کس طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک پروفیشن کی صورت اکتیار کر گیا ہے چودہ سال گزر جانے کے باوجود بھی اسے فعل کیوں نہیں کیا گیا ملتان میں پارک چینڈ ہارڈیگر چوٹ ہارڈیگر کیام دو آزار چودہ میں لائے گیا کاشتکاروں کی تکلیف ہو یا سنتوں کو درپیش مسائل کشی کے لمحاتھوں یا دک کی کوئی گھڑی وڈیروں کا ظلم ہو یا کسی افسر کا عطاب ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں تک پہنچے گی آپ کی ہر آواز روحی بنے گا آپ کی آواز اس خطے کے ہر باسی کی آواز لسی کا تھنڈا گلاس اور ساتھ کا سواد تپتے دن کے بعد پورے چاند والی تھنڈی رات علاقائی دھن پر چھڑی ہو محبتوں کی بات روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ نئی نسل کی کتاب پر جہاں تحریر ہو محبت کا نساب ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے میونسپل کمیٹی جہانیاں کے چیئرمنن حاجی عطاو رحمان ان سے بات کریں گے خاص طور پر جہانیاں میں جو سپورٹس کے جو پروجیکٹ چل رہے ہیں یا جو نوجوانوں کی مسائل ہم نے سنے ہیں ان کی انتظامیہ نے اب تک ان کو حل کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں یا جو نوجوانوں کے بیسک بنیادی ضروریات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے یہ اپنا کیا نظریہ رکھیں ان کے اوپر ان کا جانیں گے اور جبکہ دسٹرک سپورٹس آفیسر کی ہم بات کریں تو وہ خانوال میں تائنات ہیں تحصیل لیول پر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ تحصیل سپورٹس آفیسر بھی نہیں ہیں اس کے نہ ہوتے ہوئے ان کی انتظامیہ نے سپورٹس کے لیے کیا اقدامات کیا ان سے جانیں گے اسلام علیکم اسلام سر ہمارا آج کا جو بیسک ٹاپک رہا ہے وہ سپورٹس کا ہے ہم نے اس میں نوجوانوں سے بھی بات کی ہے اور جو شہری ہیں یہاں کے مقامی ان سے بھی بات کی ہے سپورٹس کے حوالے سے اگر آپ دیکھتے ہیں ہم یہاں پہ ابھی جو والا سٹیڈیم ہے وہ بن رہا ہے اس کے علاوہ ایک ہائی سکول ہے جس میں لڑکے جا کے کھیلتے ہیں اس کے علاوہ شاید کوئی میدان نہیں ہے نوجوانوں کے لیے کھلنے کے لیے تو کیا سمجھتے ہیں کہ سہول جو سپورٹس کی سہولیات ہیں وہ مکمل ہے یا مزید ہونی چاہیے جہاں تک جہانیہ سپورٹس کا تعلق ہے جہانیہ سپورٹس میں حاکی، کرکڑ، فٹبال، کبڑڈی یہ ہمیشہ ہی جہانیہ کا اچھا رہا ہے اور اس کے علاوہ بیڈ میٹروں میں آر پاکستان چیمپئن جہانیہ سے ساتھ ساتھ روشہری رہے ہیں بیڈ میٹر بھی یہاں بہت اچھی ہوتی تھے اب دب سے میں چین میں بناوں اور سب سے پہلے جو ہم نے کام کیا ہے جہانیہ میں بیڈ میٹروں کوٹ کی رنویشن ہے دور بلگیہ کے اندر ہے اس میں ہم جدیق تقاظہ زمتاقوں لائٹس اور موڈل فلور بنا رہے ہیں انشاءاللہ ویڈن ای فیو ڈیز وہ مکمل ہو جائے گا اچھا سر یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی بیڈ میٹروں کے لیے کہا کہ ہم کوٹ بنا رہے ہیں اور یہاں پہ ابھی بھی بھی خیل ہو رہے ہیں اور انقریب اس کی رنویشن جدی ہو جائے گی پچھلے دس سال میں آپ کی جو انتظامیاں ہیں آپ بھی رہے ہیں ایم این اے صاحب بھی ماشاءاللہ دوسری بار یہاں پہ جونگا چل رہے ہیں جنگور تو اب تک سپورس کے لیے کون سا پروڈیکٹ ہے جو مکمل ہو چکے ہیں ابھی تو جو والا سٹیڈیم ہے یہ پروسس تو انڈر پروسس ہے نا اب تک کوئی مکمل ہوا اس سے پہلے لیکن یہ ایک پروسس کا ٹائم ہوتا ہے پہلے تین سال تو ہمیں کوئی فرنڈنگ کے ایسے نظر نہیں آئے لیکن اس کے بعد اب ہم نے آپ کی کوششن کی پہلے ہم دیکھتے رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے لیے ہمارے ایم پی اے صاحب تے ان کی طرف دیکھتے رہے کہ یہ پنجاب کے معاملات ہیں جہے ہنڈل کریں گے اس نے ہماری بات قسمت کی ہے کہ انہوں نے اس طرح پورجونا دی جس کی وجہ جہاں ہم نے ایم این اے صاحب سے رکیسٹ کی اس کے علاوہ ہم نے جانی شہن میں بچوں کے لیے پارک جہاں پر ایک چودہ کنال دو مشتمل ایک اور پارک ہے جو اسٹیبلش ہو رہا ہے اس میں ہم جم بھی دے رہی ہیں اور وہ واکنگ ٹریک کی ہے اور اس کے علاوہ ایک تین مدلہ میں ایک پارک ہے وہ بھی دیویلپ ہو رہا ہے اسے بھی آدموس کافی کام ہو چکے ہیں آج بھی ایک پارک ہے صحافی حضرات کے بیک سائیڈ پر ایک ٹین نکڑ ہے اس کے ساتھ آج اس کا ٹینڈر ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے ہمارے کام ہے نا کوئی کام آپ ہر وقت کمپلیٹ کرنے کی تزیشن میں نہیں ہوتے ایک کام شروع ہو جائے تو الحمدلہ پھر وہ اپایا تک میل تک پہنچی جاتا ہے ہم نے بنیاد رکھ دیئے اور انشاءاللہ اپایا تک میل تک پہنچ جائے گا آج سر آپ نے بلکل سے ہی کہا کہ ایک پروجیکٹ پھر شروع ہے اس کو مکمل ہونے میں وقت تو لگتا ہے اب اگر جیسے والا سٹیڈیم ہے اس کی رانویشن ہو رہی ہے اس کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے یہ بن رہا ہے اب بھی نگران حکومت آ جائے گی اور کچھ دن ابھی حکومت کے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں جو ہمارے مقامی لوگوں کو ایک غلط فہمی ہے یا خدشہ ہے انہیں کہہ لیں کہ اس کا آدھا فنڈ آ چکا ہے جس کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس کا آدھا فنڈ کیا سمجھتے ہیں اسی حکومت میں ہو جائے گا یا اگلی گورنمنٹ میں دیکھیں فنڈ ایک آنگوئنگ پراجیکٹ ہو جائے تو فنڈ اس کے رکھتے نہیں ہے ایڈی پی میں اس کے پیسے رکھے جاتے ہیں پیسے اس کے رکھے ہیں جو ابھی گورنمنٹ آئے اور میں سمجھتا ہوئی یہ کمپلیٹ ہوگا تو یہ ضرورت پہلے بحسوس کیوں نہیں کی گئی ابھی تو سپورٹس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی جو انڈسٹرک سپورٹس آفیس رہے ہیں ان کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان سپورٹس بورڈ کی طرف سے تنجاب سپورٹس بورڈ کی طرف سے کوشش کی جاری ہے کہ اس کی جلد جلد مکمل اس کو کر دیا جائے تو پھر اس کی مکمل ہونے کے بعد پھر عام مقامی ہر شہر یہ غریب کا بچہ ہر کوئی جا کے یہاں کھیل سکتا ہے؟ دیکھیں میرے لئے سب برابر ہیں اپنے امیر کا بچہ ہے غریب کا بچہ ہے وہ میرا بچہ ہے ہم نے کبھی تمیز نہیں کی امیر میں گریب میں ہم نے کوئی سپورٹس دیکھنی ہے جو اچھا کھیلے گا وہ ان کا حق ہے وہ سپورٹ میں کھیلے کوئی ہمارے پاس کوئی احسی قدر نہیں ہے کہ غریب آپ بھی نہیں کھیل سکتا غریب آپ بھی ہمارے دی ہے سب سے امپارٹنٹ ہے وہ کھیلے گا کودے گا سید بند ہوگا تو اس ملک کی ترقی میں حصہ دا سکے گا سر آپ کی حکومت میں خواتین کے لئے جہانیاں کی جو خواتین ہیں ان کے لئے نہ صرف کرکٹ بلکہ دوسری بیڈمنٹن ہے سپائش ہے دوسری تمام کھیلیں ان کے لئے کہ اقدامات ہیں؟ دیکھیں یہ جو آپ میں بات کی ہے اس میں زیادہ ہمارے ڈگری کالج خواتین کا رول ہے وہ وہاں پہ کرکٹی ہوتی ہے اور باتی کی انجمی ہوتی ہے لیکن کیونکہ ہمارا دیارتی محول ہے ہم خواتین کو باہر نہیں بیکھتے ہم سٹیڈیم میں آتے نہیں کھیلتی یہ ہماری ہمارے اقدار کی اس کی ہمیں اجازہ نہیں جاتا اس لئے ہم نظر نہیں آتا سپورٹس ہوری ہیں اور اچھی سپورٹس ہوری ہیں جہانیاں میں حفیلیٹس بھی ہیں بچیاں جہانیاں میں کرکٹ کی بچیاں ہیں جو پس کلاس کرتے ہیں اس طرح بیڈمنٹر بھی کھلتے ہیں جب ٹرونیویٹس ہوتے ہیں کالجز کے یونیورسٹیز کے اس میں ہماری بچیاں نمہینگی کرتے ہیں سر جتنے بھی ہاکی کے پلئئر ہیں خطبال کے پلئئر ہیں کرکٹ کے پلئئر ہیں ان کے لئے میدان تو جیسے ہمارے چلے پہلے بادوی والا سٹیڈیم میں یا ہائی سکول کے لڑکے کھیلتے ہیں آکے ان کے ابھی تک یہ تاثرات ہیں کہ ہمارے لئے کھیلوں کی تمام تر جو سہولیت ہونی چاہیے ایک سپورٹ ہوتی ہے اگر یہاں سے کچھا ٹیلنٹ سامنے آ رہا ہے تو اس کو آگے تک لے جانے میں یہاں کے انتظامیاں کتنا کردار ادا کرے گی یا اس سوالے سے تھوڑا سا بتا دیں دیکھیں جہاں تک ایم این ای ایم پیس کا رول ہوتا ہے زیادہ رول دکھوں گے یہ پنجاب گورنمنٹ ایر ایم پیس کا ہوتا ہے میں یہ مانتا ہوں کہ ہمارے نے اس میں کوئی ایسا عمل دخل نہیں کیا سپورٹ کے حوالے چنگوں کی کوئی ایکٹیوٹی ابھی تک سامنے نہیں ہے یہ ایم این ای صاحب کی ایکٹیوٹی تھی جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں اور کچھ میری اپنی ایکٹیوٹی تھی کیسے تھی مارچ کا پچھلے سال بھی تھا اس سال پچھلے سال جو ہم نے اور کی ایم ای سے کیا تھا نیزہ بازی کا مقابلہ تھا گورنہوں کے ساتھ الحمدللہ بہت اچھا ہوا اور بھی اسیو صاحب ہمارے مہمانے کے سوسی تھی کافی سارے لوگوں نے اس میں حصہ پارٹسپیٹ کیا اور بہت اچھا ہی ایمٹ ہوا اور لوگوں نے اسے سرہا اس سال پھر ہم نے یہ کیا اب ہم نے اپنی فاکر سے کیا تو دوستوں نے مل کر الحمدللہ پھر بھی وہ بہت اچھا ہوا ہم ایسے کرتے ہیں آپ دیکھیں اس میں جوڈو کراٹے میں جہانیہ کے بچے وہ پرس سیکنڈ تھرڈ بھی آتے ہیں بہت اچھا جوڈو کراٹے سے کھیلتے ہیں سر یہ آپ نے جو انتظامیہ جہانیہ شہر کے حوالے سے بتایا جو چکوک ہیں جو چھوٹے لیول پہ لوگ ہیں وہاں پہ یہ بیسک اب جو شہر کے لوگ ہیں ان کو کچھ حد تک ہو جاتے ہیں وہ انتظامیہ ہو جائے وہ سپورٹس کی طرف سے ہو جائے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ہم نے جہانیا تحصیل میں چودہ مختلف گرونڈ بنانے کی کرمیشنی کی کروک لڑا گز سے ڈیڈکوڑ لڑا گز سے وہ آپ کہتے ہیں ای ڈی پی میں رکھے جائیں گے جیسے جیسے پر چودہ بھی ہے ایک وہاں پر ہم نے کبڑی کا گرونڈ بنانے کی کیونکہ وہاں کے روپ کبڑی بہت ہے موسیقی 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 تو سنیمون سے ہی ایکشن لڑیں گے یہ ہمارا مقصد ہمارا مشن خدمت ہے جلد جلد یقینی بنایا جائے گا اور اس کے علاوہ ناظرین ہم مختلف جگہوں پہ گئے جہانیا کے کھرکٹ کے میدان میں گئے فوٹبال کے میدان میں بھی گئے حاکی کے لڑکوں سے بھی ہم نے بات کی اور علیدہ علیدہ ہم نے ہر کھلاڑی سے شہری سے یہاں کی جو انتظامیاں ہیں ان سے بات کی کھیلوں کی سہولیات کے اوپر جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ تو سہولیات ہوتی ہیں کھیلوں کی لیکن ہمارا جو چھوٹا طبقہ ہے جو ہمارے چکوک لیول پہ جو لوگ ہیں ان کے لیے کھیلوں کی سہولیات کتنی ہے اور ہماری انتظامیاں ان کے لیے کیا کام کر رہی ہیں اس کے حوالے سے ہم نے تفصیلی آج کا ہماری ڈسکیشن رہی ناظرین آج کا اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے دوبارہ پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے پروگرام ریپورٹرز ڈائری کے ساتھ اپنے میزمان ادنان یاکب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی